آئیے آج امہات المومنین میں سے حضرت ام المومنین سیدہ سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا آج ہم تذکرہ کریں گے ام المومنین سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ قریشیہ ہیں یعنی اب تک کے بھی جتنے بھی ہم ازواج متحرات کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ قریشیہ سی ہیں اور آپ کا بھی تعلق جو ہے قریش قبیلے سے رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على سجدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرحف الرحیم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وصحبه الكرام المتقین المخلسین و جميع الاولیاء والصالحین وعلينا معاہم جمعین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کلامه العظیم فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وعزواتهم امہاتهم صدق اللہ مولانا رزیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی إلى مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد و مبارک و سلیم معزز ناظرین سامعین محترم ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں ازواج متحارات کا امہات المومنین کا کل میں نے امہات المومنین میں سے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کا مبارک تذکرہ اور آپ کے حیات تجیبہ کے چند اہم ترین گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کیونکہ ہمارا جو وقت ہے وہ تقریباً دستہ پندرہ منٹ کے درمیان میں ہیں تو اس وقت میں ہی یعنی کم وقت میں ہی ازواج متحارات امہات المومنین ان کے جو ہے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیے آج امہات المومنین میں سے حضرت امہ المومنین سجدہ سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا آج ہم تذکرہ کریں گے امہ المومنین سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ قریشیہ ہیں یعنی اب تک کے بھی جتنے بھی ہم ازواج متحارات کا ذکر کر کے بھی آ رہے ہیں وہ قریشیہ سی ہیں اور آپ کا بھی تعلق جو ہے قریش قبیلے سے رہا ہے اور آپ کے جو آبا و اجداد میں سے جو لوی بن غالب جو آٹھویں دادا آتے ہیں آپ کے حضرت سعودہ بنت زمعہ کے جو ہے ان کے جو اوپر کے جو ان کے والدین میں جو جد آتے ہیں جو آپ کے والد کے والد کے والد اس طرح جو ہے آٹھویں جو ہے پشت میں لوی بن غالب جو ہے نا ان کا جو ہے وہاں سے تعلق بنتا ہے اور لوی بن غالب جو ہے نا ان کا بھی جو نصب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کر ملتا ہے یعنی ام المہ Euchardиной صدر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اوپر سے سلسلہ نصب دیکھا جائے تو آٹھویں پشت میں لوی بن غالب سے ملتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباب و اجداد کا بھی اگر ہم جو ہے نا دیکھیں گے شدرہ تو ان میں بھی جو ہے نا لووی بن غالق جو ہے نا ان سے بھی جو ہے ان کا جو غضور پاک علیہ السلام سے بھی اوپر دیا کہ ان کا بھی تعلق بنتا ہے اس طرح جو ہے شدرہ نصب اس طرح ہے کہ سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد بن ناصر بن مالک بن حسل بن آمیر بن لووی جبکہ لووی جو ہے نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوے نمبر پہ نوے جو ہے نمبر پہ آتے ہیں تو اس طرح محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناب بن عصاب بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لووی یہ ہونا یہ نصب میں جو ہے حضور پاک علیہ وسلم کے نوے میں جو ہے نا آپ کا تعلق بنتا ہے وہ یہ حضور پاک علیہ السلام لووی کے بیٹے جو ہے کعب کی نسل سے ہیں اور سیدہ سعودہ لووی کے دوسرے جو بیٹے ہیں آمیر کی نسل سے اس لیے ان کو آمیریہ قریشیہ بھی لکھا جاتا ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی شادی ہوئی اس کے تعلق سے بھی میں آپ کے سامنے چند باتیں گوشتے گزار کرتا چلو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پہلے جو ہے سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں کیا یہ سکران اور سکران یہ دو طرح خاص بھی پڑھا جاتا ہے تو سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی جو سحیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں یہ وہی سحیل بن عمر ہے جو ہودیبیہ میں قریش کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے اور انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب معاملہ سہل ہو گیا کیونکہ اب سحیل آ چکا تو سیدہ سودا جو ہے اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے جو ان کے قاوند کا جو نام ہے یہ سکران بن عمر ان کے ساتھ جو ہے آپ اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے ہبشا کے طرف آپ ہجرت سانیہ میں شریک ہوئی پھر ایک قول میں جو ہے نا ان کے قاوند وہیں ہبشا میں فوت ہو گئے ان کے جو قاوند تھے اور بعض روایت میں آئے کے دوسرا قول یہ ہے کہ جو ہے ان واپس آئے اور مکہ میں آ کر جو ہے نا ان کا انتقال با مگر یہی خبیہ ہے مواحب الدنیا کے اندر یہ بات موجود ہے اسی طرح جو ہے مربی ہے سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہبشا سے مکہ واپس آئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کی گردن پر قدم رکھا ہے تو کون سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہبشا سے مکہ واپس آئیں تو انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی جو ہے گردن پر قدم رکھا تو انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر جو ہے سکران رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر تم سچ کہتی ہو تو پھر میں جلد دنیا سے اٹھ جاؤں گا جلد میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کریں گے پھر دوبارہ انہوں نے ایسا ہی قاب دیکھا کہ چاند جو ہے ان کی جھولی میں آگی رہا ہے تب بھی ان کے شوہر نے ایسی ہی تعبیر کہی چنانچہ جلد ہی جو ہے وہ بیمار بھی ہو گئے اور وفات بھی پا گئے اس کو جو ہے شیخ عبداللہ محدیث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے مدارج النبوہ کے اندر دکھا ہے ایک قول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الممین بیوی ختیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جو ہے سب سے پہلے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اغد کیا اور دوسرے قول میں جو ہے نا یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ وسلم نے بیوی ختیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وصال کے بعد سب سے پہلے بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو اصل جو ہے دو روایت جب موجود ہے تو اس میں جو ہے جو تدبیق کی جائی ہے وہ تدبیق یہ کہ اصل جو ہے دونوں نکاح ایک ہی زمانے میں ہوئے تھے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح حضور کے ساتھ ایک ہی زمانے میں ہوا اور بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ایک ہی زمانے میں ہوا تو اس میں جو ہے نا تولہ سے تقدم والتعقر کا اختلاف ہے اسے یوں بھی دور کیا جا سکتا ہے کہ بیوی ختیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد سب سے پہلے نکاح جو آقا علیہ وسلم نے بیوی ختیجہ کے بعد کیا وہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہوگا پھر مگر ان کی رخصتی جو ہے نا ہجرت کے بعد ہوئی ہے اور جبکہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب جو ہے نا نے اب نکاح ہوا تو جو ہے نا نکاح کے بعد ہی جو ہے نا آپ کی رخصتی مکہ میں ہی ہو گئی تو ایک نکاح میں اول ہے دوسرا جو ہے نا رخصتی میں تو اس طرح جو ہے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تھوڑی مختصر تاریخ جو ہے جو آپ کی صیرت میں ملتی ہے جو بہنے آپ کے سامنے رکھا ہے اب آئیے کہ سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے تعلق سے میں جو جو باتیں آپ کے گوشتے کو دار کروں گا ام الممین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج رسول میں دراز قد والی خاتون تھی اور تھوڑی جو ہے جسامت کے اعتبار سے آپ فربا بھی تھی تو ان کے سنے وسال میں اختلاف ہے ایک قول میں جو ہے وہ چوپن ہجری میں جو ہے آپ وفات پائیں دوسرے قول میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر میں جو ہے آپ فوت ہوئیں دورے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دوسرے قول میں جو ہے وہ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر میں فوت ہوئیں بقول امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی عنہ یہی قول جو ہے قبیتر ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی عنہ نے تاریخ کبیر میں ذکر کیا ویا ان کا جنازہ امیر الممینین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا کیونکہ وہ بسائل نموی کے بعد جو ہے آپ حضرت سعودہ رضی اللہ اترانہ مدینہ تیبہ کے اندر ہی وہیں پر آپ جو ہے رہیں کہیں باہر نے نکلیا مدینہ پاک سے دگر عزواج متحرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسائل ظاہری کے بعد جو ہے نا انہوں نے حج کے لئے بھی سفر کیا ہے حج کے لئے بھی گئی ہیں تو اس طرح جو ہے حضرت سعودہ رضی اللہ اترانہ جو دراز قد اور فرباج اسامت رکھتی تھی تو اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اترانہ نے حکم فرمایا کہ ان کے جنازے پر ایک مسہری جو ڈولی نمہ پردے کو رکھا جائے اور ان کا جنازہ جو ہے رات میں اٹھایا جائے حضرت سعودہ رضی اللہ اترانہ سے پانچ احادیث مروی ہیں ایک سیل بخاری میں ہیں دوسری جو ہے نا بحاقی سہاستہ کے اندر موجود ہے یہ چند باتیں جو ہے حضرت ام الممینین حضرت سعودہ رضی اللہ اترانہ کی تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دثبت دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو امہات الممینین کی مبارک صیرت کو پلنے اور سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو yo شکریہ 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 ۀ شکریہ شکریہ afterlife hi ih موسیقی